بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم اسلامباد ہائی کورٹ سے میں ہوں عیسیٰ نکوی مرسات محمد ابراہیم عباسی موجود ہے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا لگتا یہی ہے کہ تمام تدبیریں جو ہیں وہ الٹی پڑتی جا رہی ہیں اور اسی طریقے سے تمام چالنج جو ہیں وہ پلٹ رہی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے آج جسٹس تارک محمود جہانگیری الیکشن ٹربونل اسلامباد وہاں سے جو حکم نامہ احکامات جس قسم کے فیصلے آج کے لیے کیے گئے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے چھکے جو ہیں وہ چھوڑا دیا گئے ہیں نیندیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں اور فرار کے راستے کے اوپر تار بھی لگا دی گئی ہے معاملہ جو ہے وہ آج ایک ایسے وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا جب انہی ٹربونل کے کیسز کے شورو گوہا میں تارک محمود جہانگیری کے خلاف ویکنڈ کے اوپر ایک ریفرنس بھی فائل کر دیا گیا تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے ان کو دباؤ ملانے کے لیے لیکن آج جو کچھ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا جو ٹربونل نے سمات کی اسلامباد کے حلقہ انہی سنتالیس سڑتالیس اور انچاس کے حوالے سے جس قسم کا حکم نامہ تارک فضل چودری انجو مکیل خان اور خرم نواز کے راجہ خرم نواز کے حلقے کے حوالے سے آیا اس سے دو چار باتیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آگے مشکلات کا ایک توفان کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے کہ جن ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یا اس قسم کے کیسز اور فیصلوں سے پیچھے رکھنے کے لیے بادی و نظر میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا وہ معاملہ سائیڈ بائی سائیڈ فل کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کا وہ ٹیک اپ کر چکا ہے آج ابراہیم عباسی صاحب بڑے خاص قسم کے انتظامات کیے گئے تھے اسلامباد کے ٹربنل میں جو سمات ہو رہی تھی ان تین حلقوں کے حوالے سے خصوصی پاسس جاری کے جا رہے تھے کمرہ عدالت میں کون داخل ہو سکے گا کون نہیں رسٹرکٹ کر دیا گیا تھا کہ کہیں ورکرز آ کر کوئی اس قسم کی ہنگامہ رائی نہ کرنے صحافیوں کی فیرست جو ہے وہ بھی مانگی گئی تھی جو وکلا ہیں ان کی بھی تو آج پھر کیا کچھ ہوا کس قسم کے حکامات آئے ہیں اسلامباد ٹربنل کے طرف سے بہت بہت شکریہ عیسیٰ بھائی سب سے پہلے آج کے کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو تین حلقوں کا جو کیسز تھے اس کے حوالے سے جو عجلیہ کا وہ جا پھر ٹربنل کو جو چیزیں تیہ کرنے چاہئے تھے سب سے پہلے جسد تارک محمود جانگری صاحب نے وہی چیزیں کلیر کی وہاں پہ جو درخواد گزار کے وکیل تھے علی بخاری کے جو وکیل تھے ان کو کہا گیا کہ آپ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آپ پڑھیں کیونکہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن ون فورٹی سے لے کر ون فورٹی فور تک جو ہے اس درست تینوں جو سیکشن ہے ان کے سب کلاوز اور جو بڑے سیکشن ہیں یہ ساری ڈیل کرتے ہیں الیکشن ٹربنل کی ریگولیریٹیز کو الیکشن ٹربنل نے کس طرح کام کرنا ہے کتنے دن میں فیصلے کرنے ہیں اور تاخیر کتنی دیر کی کرنی کے یہ کتنا جرمانہ ہو سکتا ہے کیا کہ اقترات ہیں جو الیکشن ٹربنل کے پاس اس جو سارا معاملہ جو انہوں نے ڈسکس کیا وہاں پہ پہ پہلی چیزیں بتائی گی کہ الیکشن ٹربنل جو ہے اس نے ایک ہوسی دن کے اندر جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں دوسری چیزیں بتائی گی کہ الیکشن ٹربنل نے ڈے بائی ڈے اس کیس کی ہرنگ کرنی ہوگی تیسری چیزیں اس میں یہ بتائی گی کہ اگر ایڈینڈمنٹ کوئی مانگتا ہے ساتھ دن سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا چوتھی چیز وہاں پہ یہ بتائی گی کہ جو الیکشن ٹربنل ہے اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیانے ہیلپی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ الیکشن ایک اجازت دیتا ہے کہ بیانے ہیلپی بھی چھات جو ہے وہ جمع کروایا جائے پانچوی چیز وہاں پہ یہ کی گئے کہ اگر جو ایم اے نے ہے اس کی طرف سے کوئی جو ہے وہ ریکارڈ کو پیش کرنے میں لیتو لال سے کام لیا جاتا ہے رکھنا ڈالا جاتا ہے تاخیری حربے کیے جاتے ہیں تو اس کو سسپنڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کی ممبرشپ کو اس کو شوک آز نوڈس جاری کیا جائے گا اس کے بعد پندرہ دن کے اندر اگر وہ معاملات تیہ نہیں کرتے یا جواب ہوا نہیں دیتے اس کے بعد اس کی ممبرشپ جو ہے وہ نیشن اسیمبلی کی یا صوبائی اسیمبلی کی وہ سسپنڈ کر دی جائے گی آج کی عدالتی کاروائی کے اوپر آنے سے پہلے میں ایک کوئیک ٹائم لائن لکھ دوں دو مئی کو جسٹس تاریک محمود جہانگیری نے ان تمام حلقوں میں ان تینوں حلقوں میں سنتالیس سٹالیس اور انچاس میں تمام فری کین کو نوٹسز جاری کر دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بائیس مئی تک آپ اپنے جو الیکشن ریکارڈ ہے وہ جمع کروائیں فارم پنتالیس جمع کروائیں چھالیس جمع کروائیں سنتالیس جمع کروائیں اور اس کے حوالے سے تمام جو آپ کا بیسٹ ایویڈنس ہے وہ کوٹ کے سامنے ٹربونل کے سامنے پروڈیوس کیا جائے بائیس بیس دن کا وقت دیا گیا اور بیس دن کے بعد واضح طور پر نظر آتا تھا کہ اسلامباد کے ان تینوں حلقوں کے جو ایم این ایز ہیں یا تو ان کے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ہی نہیں یا جو ہیں وہ فورجڈ ہیں بادیر نظر میں مبینہ طور کے اوپر یہی ہو سکتا ہے وجہ یا پھر ان کے پاس ہے نہیں یا وہ غلط ہیں یا وہ میچ نہیں کرتے یا ان میں اور فارم فورٹی سیون میں ایک فرق موجود ہے مہا سے تاخیری حرب شروع ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اٹھائیس مائی کو ہیرنگ ہوگی اٹھائیس انتیس اور تیس مائی کو تین دن مسلسل ان تین حلقوں کے بارے میں جو ہے وہ سمات ہوگی اور ستائیس تاریخ کی شام کو اچانک ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ وہ ستائیس اٹھائیس سال سے یا چوبیس پچھے سال سے جو ہم نے یوم مائی کی یوم تکبیر کی چھٹی نہیں منائی تو اٹھائیس مائی کو چھٹی بھی ہوگی عدالت نہیں لگے گی اور ساتھ ہی ایک آڈیننس کے ذریعے یہ حکومت جو ہے وہ ایک نیا قانون جاری کرتی ہے کہ اب ریٹائرڈ ججز کے اوپر مشتمل ٹربونل بھی بنایا جا سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے تیس مائی کو ان تین حلقوں کے حوالے سے کہ تاریخ محمود جہانگیری کی طرف سے کہ فارم فورٹی فائیب فل فور جمع کروائے جائیں جرمانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ تین ایم این ایز چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کہتے ہیں کہ تاریخ محمود جہانگیری جو ہیں وہ بائیسٹ جاج ہیں وہ نیپوٹیزم کر رہے ہیں اکربہ پروری کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جیسے ہی یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے جس شام کو دی جاتی ہے الیکشن کمیشن اگلے دن اس کو سماعت کے لیے مقررد کر دیتا ہے چٹ منگنی پٹ بیا اگلے دنی وہ سماعت کرنے کے بعد فوری طور پر کاروائی چلاتا ہے اور دس تاریخ کو غالباً دس جون کو یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ان کی درخواستیں جو ہیں وہ ایکسپٹ کر لی گئی ہیں ان تینوں ایم این ایز کی اور پتہ چلتا ہے کہ ایک بیک ڈیٹڈ سات تاریخ کو نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا تھا کہ ایک اور ٹریبونل اسلامباد کے لیے جسٹس ریٹائیڈ شکور پراشا کے نام پر مشتمل وہ بنا بھی دیا گیا تھا پیر کو فیصلہ آیا افتے کا نوٹیفکیشن منظریام پر آیا وہ بھی تین چار سات تستورگ پر لکھا گیا تھا ہاں وہ سارا کچھ ہو اور پھر اس کو جسٹس آمیر فاروق جو ہیں وہ اس معاملے کے ان کے سامنے چلا جاتا ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کر دیا جاتا ہے چوبیس جون سے آن ورڈ کہا جاتا ہے کہ اب یہ معاملہ پھر اسی طریقے سے چلے گا اگلی سماعت جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے جو ابھی جو ہے وہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے یہ سارا کچھ ججس کے خلاف ایک مہم چل جاتی ہے جالی ڈگری کا معاملہ اس کے پر ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالتی کاروائی میں تینوں ایم این ایز ان کے وکلا پیش ہوئے کیا کیا کچھ مانگا گیا کیا احکامات دیئے گئے کیا ابھی بھی بیان حلفی فارم فورٹی فائی فورنزک خلف اور جیل بھیجوانے والے معاملات منڈلا رہے ہیں اور کیا معاملہ ان کی ممبرشپ سسپنشن کی طرف بھی جا سکتا ہے بالکل ایسے ہی ہے کوئی چیز نہیں بدلی جسترس تاریک محمود جانگری صاحب کے پروفیشنلزم کا آپ اندازہ لگائیں ایک جج کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کے اندر ایک فیصلہ لے کے آئے ہوں کہ یہ نیپوٹیزم کا شکار جج ہیں اور وہ جج اسی جج کے سامنے آپ تینویں میدویار آ کے کھڑے ہوں اس کی عدالت میں بیٹھیں وہ آپ سے ایک سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے میرے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اتنے ایک قسم کی کریکٹر اسیسینیشن آپ اگر اس کو کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے خلاف مہم چلتی ہے لیکن وہ جج جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتا اس نے آئین اور قانون کے تحت جو ہے فیصلے جو ہے وہ کرنا ہے آئین اور قانون کے تحت اس نے سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا ہے آج کی سماج کے اندر سب سے پہلے جیسے سو کا ساری ڈیریکشنز تیہ ہو گئیں عدالت نے یہ تیہ کر لیا ٹریبینل نے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے لیکن ایٹ کے کس کی سیکشن کے ذریعے ہم نے سارے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے اس کے بعد سب سے پہلے آمر مسعود مغل صاحب کی درخواست تینے فورٹی سکس کی غالباً اس کو جو ہے وہ بلایا گیا اس میں اس کو کس کو کال کیا گیا وہاں پہ جو ہے وہ اتراز یہ تھا کہ ان کی جو درخواست تھی یہ لیٹ دائر کی گئی ہے اس کے اوپر آمر مسعود مغل صاحب جو تھے ان کے وکیل نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے پینتیس دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے درخواست دائر کی گئی اس کے بعد اتراز لگا پھر بھی ہم نے جو ہے درخواست اس سے پہلے دی اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ نوٹس نہیں دیا گیا نہ ہی ہم اس کے اندر پارٹی ہیں بعد میں پھر ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ جو ہے وہ ایک نئی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں کہ ان کی درخواست ہے وہ لیٹ دائر کی گئی اس کے اوپر آپ سی ام دائر کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے وہاں پہ جو ہے وہ ان کو یہ کہا کہ آپ نے اپنے فارم جمع کروائے انجہ مکیل خان صاحب کی طرف سے یہ کھا گیا کہ ہم نے فارم اور جواب اور افیڈیوٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے جمع کرا دیا ہے ٹریبینل کو دے دیا ہے اس کے بعد جو دوسرا نمبر تھا دوسرا نمبر تھا علی بخاری صاحب کا اور جو ہے راجہ خورم نواز صاحب کے والے ہلکے کا وہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ علی بخاری صاحب کی جو وکیل تھے ان کی طرف سے ہی پہلے یہ بتایا گیا کہ ہم نے فلان فلان تاریخ کو جو ہے وہ یہ ڈیٹس جو ہے وہ اور جو ڈاکومنٹیشن تھی وہ جمع کروائے دیئے ہیں افیڈیوٹ بھی ہم نے جو ہے وہ ساتھ میں ٹریبینل کو دیئے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو کیونکہ وہ پارٹی ہے الیکشن کمیشن وہاں پہ جو ہے وہ اطراز اٹھایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ جوابات جمع کروائے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں آپ وقت دیں ہمیں جو ہے وہ کیونکہ الیکشن ٹریبینل جو ہے ڈی فانکشن ہو گیا تھا وہاں پہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا جیسے تاریخ محمود جنگیری صاحب کی طرف سے کہ تیس مہی کو میں نے فیصلہ دیا چھے تاریخ کو جو ہے آپ نے پیش ہونا تھا جواب دینا تھا اس وقت ان نے کہا کہ آپ چھوٹیوں پہ تھے یہ چھے سات اور آٹھ یہ غالباً وہی چھوٹیاں ہیں گلتن بلتستان جو ہے وہ ایک سمینار کے لیے جدید جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے گئے تھے اس کے بعد یہ سارے کیسز شفت ہو گئے تھے اگلے وقتے میں بارہ تیرہ جون کو میرے خیال میں ان کیسز نے رکھنا تھا اس سے پہلے دس جولائی کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا اس وجہ سے انہوں نے جو سارا ایک وقت مانگ ایک فائدہ اٹھانے کی اس کی کوشش کی جانگیری صاحب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس سی دن تھے آپ نے اس کے اوپر کوئی جوابات جو ہے جمعہ نہیں کروائے اور دوبارہ ان دونوں سے جو ڈاکٹر تارک فضل کیودری ہے اور راجہ خورم نواز ہیں ان دونوں سے انہوں نے دوبارہ بیانے الفی بی اور فارمز اور چاہ جواب بھی جو ہے وہ طلب کیا ہے اب جو راجہ خورم نواز صاحب والا علی بخائی صاحب والا اس کی سمات کل نو بجے تک جو ہے ملتوی کر دی گئی ان کو کہا ہے کہ آپ آج ہی جواب بھی جمع کروائیں گے اور فارم فوٹی فائی جو ہیں وہ بھی سارج میں جمع کروائیں گے اور بیس ہزار پی ان کو جرمانہ کرتے ہو عدالت نے ہی کہا ہے کہ آپ جرمانہ جمع کروانے کے بعد اس کی رسیدیں جو ہے وہ ٹریبونل کے اندر رکھیں گے اب اس کے بعد جو تیسرا شہیب شہین صاحب والا علکہ نے فوٹی سیون جو ہے وہ آیا جہاں پہ وہاں پہ بڑا دلچسپ جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے جس وقت عدالت نے شروع میں پوچھا تھا کہ اگر کسی کوئی اس پروسیجر کے اوپر اعتراض ہے تو آ کے بات کرے وہاں پہ جو ڈاکٹر تارک فضل چودی صاحب کے لائر تھے وہ آئے انہوں نے کہا جی مجھے اعتراض ہے انہوں نے کہا کون ہے آپ انہوں نے کہا جی میں ڈاکٹر تارک فضل چودی صاحب کا لائر ہوں انہوں نے کہا آپ نے وقالت نامہ جمع کروایا انہوں نے کہا جی نہیں وقالت نامہ جمع نہیں کروایا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے وقالت نامہ جمع نہیں کروایا آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بات کریں لہٰذا آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ میرے سینئر کاؤنسل جو ہیں وہ نہیں آئے میں جو ہے وہ آہ اس کے اوپر جہاں حاضری لگانے کے لیے آپ آ سکتے ہیں پھر پھر جس وقت تارک فضل چوزی صاحب کے ہلکے کا نمبر کال ہوا اس کو اس وقت وہی وکیل صاحب آئے ان کو کہا کہ میں آپ کو پھر وان کر رہا ہوں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے وہ اگر آپ نے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کی تو میں تو آئے کو آپ کو چھوک آز نوٹس دیا جاری کروں گا اور ساتھ میں آپ کیا لیسنس جو ہے وہ کنسل کر دوں گا وہاں پہ بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے فارم جمع کروا ہے انہوں نے کہا ہماری طرف تھی فارم جو ہے وہ جمع نہیں کروائے گے ان کو بھی بیس ہزار پیجرمانہ کیا گیا ساتھ میں ان کو بھی تین دن کا وقت دیا گیا اور ساتھ میں یہ نو دس اور گینا جون کے بنیادی طور پہ جلائی جو ہے وہ تلتیب بن گی ان تینوں حلقوں کے حوالے سے اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی آخر پہ جست تارک میں وہ جانتی سانہ کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے آہ دن جو ہیں وہ بڑے اہم ہونے والے ہیں اور یہ فیصلہ بھی کوئی اتنا لمبا نہیں چلے گا بڑا جلدی آ جائے گا ٹیکنیکل چیز اگر میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دس تاریخ سے چھوٹیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں چھوٹیوں سے اندر میں پہلے اکرام آپ کو جو ہمارے دوست نے اکرابند مغل صاحب ان کے ویلاگ میں میں نے یہ بات کی تھی یہ جولائی کا مہینہ یہ ابس ہوتی اس کے اندر مسلم لی کو یہ ابس برداشت کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز جسٹس صاحب اگر چھوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اس کا تو آپ کوئی فرق پڑے گا نہیں کیونکہ چھوٹی مہین کیسی زیادہ تھا چھوٹی کے بعد چلے گئے اب جو دو مہینے کی چھوٹیوں ہوتی ہیں آدھے جزید چھوٹیوں پر جاتے ہیں آدھے جزید دوسرے مہینے کی چھوٹیوں میں جاتے ہیں جسٹس تارک محمود جانگری صاحب اگر چھوٹیوں پر چلے گئے پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ پہلا مہینہ جو ہے وہ نونلی کے لیے جولائی کا مہینہ بڑا سازگار ہے نہیں تو اگر جولائی کے مہینے کے اندر یہ ممکن ہے وہ فیصلہ کر دیں جس طریقے سے انہوں نے ایک چیز مائنڈ سیٹ اپنا دکھایا ہے کہ الیکشن ایٹ کے تحت جو ہے وہ اس کو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر لے کے چلیں گے آخر کے اندر جو ہے جسٹس تارک محمود جانگری صاحب کی طرف سے ایک نیا ایک فائر کیا گیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر کسی نے عدالتی حکم کی پیار بھی نہ کی اس کے خلال اس کے خلال اس کو شوک آز نوٹس جاری کریں گے اور اس کی رکنی ہے جو اہبا پندر دن بعد معتل کریں گے انہوں نے کیونکہ یہ ساری بنیاد اسی تمام لیٹا جو نہیں دے رہا جو فارم پنتالیس نہیں دے رہا جو افیڈیوٹ نہیں دے رہا جو ریکارڈ پیش نہیں کر رہا جو تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے اس کی میمبرشپ قومی اسمبلی کی سسپنڈ ہو جائے گی اور دوسری چیز یہ ہے کہ عدالت کے اندر جو سارا جو اگر ہم محول کی بات کریں تو پہلے تو سارے وقلہ وہاں پہ موجود تھے وقلہ سے جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن ایٹ کیا کہتا ہے قانون قانونی طریقے سے ہمیں کس طرح چلنا چاہیے اس وقت سارے وقلہ وہاں پہ موجود رہے بعد میں جس وقت نمبر کال ہوا عمر مسعود مغل صاحب کا پھر انہوں نے کہا کہ صرف ریسپونڈنٹس اور جو درخواست گزار ہیں وہ ہی یہاں پہ موجود ہو سکتے اپنے لائر کے ساتھ باگی سارے جا کے پیچھے بیٹھ جائیں باگی سارے باری باری جس پر ان کے جو ہے وہ کیس کال ہوا وہ آتے رہے لیکن آج چیز ایک بات اور بڑی کلیر ہو گئی کہ جسس طارق محمود جانگیری صاحب کو جتنا مرضی آپ پریشر رائز کر رہے ہیں ایک تو ان ججز کی مجبوری بان کیونکہ دوسری تیز یہ ہے کہ جو اگر یہ کوئی بھی فیصلہ اس طرح کرتے ہیں جس کے اندر کہیں بھی خوطانہ خاصتہ نیپوٹیزم کی اگر ہم بات کرو اس کی بھو آگئی تو ان ججز کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کا جو سٹینس ہے سارے باملے کے خلاف پریشر رائز ہونے کے باوجود یہ اپنا جو ہے وہ سٹینس کو چینج نہیں کر رہے اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہو جاتی ہے کہ جو جدید ہے وہ پریشر بھی برداشت کر رہے ہیں اور وہ آئین اور قانون کو جو ہے وہ اس کے تابع ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہی سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بلکہ آج جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست تھی جو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دی گئی چیف کمیشنر کی طرف سے یہ سرکلر جاری کیا گیا وہاں پہ انہوں نے کہا جو شایف شاید صاحب نے جیسے بابر صدار صاحب کو کہا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں ان کو آپ اس کیس کو لگائیں گے تو پتا چلے گا ان کی ملی بقت انہوں نے کہا ہم نے سیاسی بنیادی کوئی پر فیصلے نہیں کرنے ہم نے آئین اور قانون کو دیکھ کے فیصلے کرنے آپ نہیں درخواست جو ہے وہ لے کے ہیں چیف کمیشنر کی فیصلے کے خلاف اس سرکلر کے خلاف پھر ہم تیعن کریں گے کہ اس کا ریگولیریٹی کا تو معاملہ ہے یہ کہ قابل اسمات یہ درخواست ہے بھی یا نہیں وہاں سے میں نے ایک چیز اور بڑی ظاہر ہوگی کہ جو اگر آپ کے ایک جج کا اگر فیصلہ کوئی نہ مانے جج کو اختیار ہے کہ وہ اس کے خلاف کاروائی کر سکے لیکن یہاں پہ جستر بابر صدار صاحب کی جانیج سے بڑا تعمل کا مظاہر ہے کیا گیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں ایک کسی کے سرکلر کے اوپر کسی دوسرے بندے کو اوپر شوک آت نوٹس جاری کرتے ہو تو انہیں حضالت کی کاروائی کرو آپ مطلقہ آرڈر لے کریں ہم اس کو دیکھیں گے اس درخواست کیوں کہ وہ اگر اس کابل ہوئی اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوئیں پھر ہم اس کے اوپر جا وہ کوئی کنٹیمٹ پروسیڈنگ کا آغاز کر سکتے ہیں اس کے بغیر کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ کا آغاز نہیں ہوگا دوسرا جستر تارک محمود جانگیری صاحب کا جو آج کی سماعت کے اندر اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو اس کے اندر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نون لیگ کے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے جستر تارک محمود جانگیری پریشر پرداشت کرتے ہوئے حاک اور سچ کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری ٹیز ہے کہ ان کا پروفیشنلزم کا اندازہ جو ہے میں نے آپ کے پہلے بھی بات کی پروفیشنلزم ان کا اتنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ ان کو ناغوار باتیں جو ہیں وہ ان کو گزری ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ آیا ہے اور کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلی ہے ان کے خلاف جو ہے وہ نیپوٹیزم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر اس طرح کی کوئی بات جو ہے جسر تارک محمود جانگیری صاحب کی طرف سے نہ چیز نہ اس طرح کا کوئی تاثر جو ہے وہ عدالت کمرے عدالت میں نظر آئے صحیح لیکن اس میں ابھی بات ظاہرہ کے حتمی طور پر نہیں کی جا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر جو ہارنے والے مبینہ طور پر یا جن کے اوپر دھاندلی کے ذریعے آنے کا الزام ہے جن پر فارم فورٹی سیون کے ذریعے جیلی طور پر آنے کا الزام ہے وہی آرڈیننس بھی جاری کر دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یوسف رضا گلانی صاحب کی وہ قائم مقام صدر کے طور پر آرڈیننس جاری کرتے ہیں جس میں ٹریبنلز جنہوں نے سننا ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور پھر قانون سازی کرنے کے لیے بھی وہی ارکان موجود ہیں قومی اسمبلی میں جو ٹریبنلز کے حوالے سے نئی قانون سازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے خلاف یہ مقدمات چل رہے ہیں وہ یہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مقدمات سننے والے ٹریبنلز کی شکل کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک حیران کن ملک ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے جس طریقے سے ابھی تک چل رہا ہے اور آگے بھی اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے فرار کا راستہ بند ہے فرار کے راستے کے اوپر تار ہے تار موٹی ہے اور اس تار کے اندر اب کرنٹ بھی چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک فیصلہ فارم پنتالیس غلط ثابت ہونے کا ان کے اور فارم ہے بھی اس حکومت کی تو اس کو برے طریقے سے ڈیمیج کرے گا وہ فیصلہ اور شباز سرکار جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح آپ کو بکھرتے ہوئی نظر آئے گی لیکن یہ ایسا ہوگا اسے طریقے سے ہوگا اس بارے میں ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ